عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا ہی مربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین ہمیشہ آپ نے دیکھا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کمیونٹی کے لیے ان لوگوں کو نمائع کیا جائے یا ان لوگوں کو منظر آم پر لائے جائے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی یا کمیونٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی دی ہو یا انہوں نے کسی قسم کا کوئی کام کیا ہو اور وہ لوگ آپ کی سماتوں کی نظرات کی بسارتوں کی نظر کیے جائیں آج ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ولنگان کے اندر ہم جب بھی ولنگان کا نام آتا ہے تو بابائے ولنگان میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جنب چوزی گناہ مستوی صاحب ان کا بڑے حزت اور احترام کے ساتھ نہ صرف ولنگان میں سیڈنی کینبرا اور دیگر شہروں میں بھی ان کو بڑے حزت اور احترام سے جانا جاتا ہے چوزی صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹیشی تمہید یہ باننا چاہوں گا کہ مسجد کا کام ہو تو اگر دیکھے تو چوزی گناہ مستوی صاحب مسجد کے کام میں بھی بڑھ چرکر حصہ لیتے ہیں تبلیغی جماعت اگر یہاں آئے یا تبلیغ کے سلسلے میں کوئی بھی یہاں تشریف لائے ان کے لیے بھی بڑھ چرکر کام کرتے ہیں پاکستان اسوسییشن آف ولنگان کے پریزیڈنٹ رہے پہلے اور ولنگانگ بیسیکلی اگر کہا جائے کہ چوزی گناہ مصطفی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی میں تو غلط نہیں ہوگا آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں چوزی گناہ مصطفی صاحب سے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چوزی گناہ مصطفی صاحب نے کب یہاں پر تشریف لائے کیا کیا اچھیومنٹس کی کیا کیا کام کیے اور کمیونٹی کو کیسے انہوں نے یہاں پر گیدر کیا آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے یہ بتائیے کہ کس سن میں آپ کا ولنگانگ یا اسٹریلیا آنا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سیمٹی نائن میں اسٹریلیا آیا ہوں چار ایپرل نائٹی سیمٹی نائن میں جب میں ادھر پہنچا تو لوگوں نے بڑا مجھے پوچا کہ بوٹو صاحب کی جو فانسی ہوئی ہے کیسے حالات ہیں پاکستان کے تو میں نے ان کو سب کو بتایا کہ ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے ہمارا تعلق پیپلز پارٹی تھا میرے فادر ایم پی پاکستان صاحبات سے ایم پی اے تھے تو آپ حصول تعلیم کے لئے پڑھنے کے لئے آیا تھا اور جب میں نے اپنی ڈگری ختم کی تو مجھے مجھے ریجنس مل گئی اور میں نے ادھر رہنے کا سوچا اور اس وقت سے میں غلونگانگ میں رہا ہوں غلونگانگ میں جہلے ڈالی ہے پکے یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں پر تشریف رہے تو چند گنے چنے پاکستانی لوگ ہوں گے جی اس وقت غلونگانگ میں کوئی آٹھ دس فیملی تھی جو پاکستانی تھی اور اس کے ساتھ وہ ہمارا بڑا خیار رکھتے تھے ہم چار سٹورنر تھے اس وقت پاکستان کے اور یونیورسٹی میں اور صرف ایک انڈین سٹورنر تھا اور عید کے دن دوسرے دونوں میں ہمیں اپنے گھر میں لے جاتے تھے ہمیں کھلاتے پلاتے تھے اور بڑے اچھے تیگے سے ہمارا خیار رکھتے تھے الحمدلہ وقت گزرتا گیا آپ دن کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا پہلے بھی لیکن پھر آپ جسے کہتے ہیں فرنٹ لائن ورکر اس حوالے سے تبلیغی جماعت کے لئے کام کب سے شروع کیا اور کیا کیا کرتے رہے ہیں میں شروع میں جب میں پاکستان میں تھا سٹورنر تھا کوئی ساتھویں آٹھویں کا تو میں نے تین دن لگائے تھے پاکستان میں اس کے بعد پنجاب یونیس میں آئے تو ہمارے وہی ٹیچر جو سکول میں ہمارے ٹیچر تھے جماعت میں وہ آکے ہم بھی ایم ایس ای کر رہے تھے وہ ہی ماسٹر ایم ایڈ کرنے کے لئے آگئے وہ ہمیں پکڑ کے لے جاتے تھے نمازوں کے لئے روزوں کے لئے ہر چیز کے لئے تو ہمارا تعلق تھوڑا بہت دین سے رہا ہے الحمدللہ جب ہم ادھر آئے تو ہمیں پھر اللہ والے لوگ مل گئے جن کی وجہ سے ان کے محول کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا تو ہم اس وقت سے ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ مساجد کے اگر بات آئے تو مسجد آپ نے تعمیر کروائی لوگوں کو کٹھا کیا فانزے کٹھے کیے کیسے ہوا یہ بھئی اس کی بہت انٹریسٹنگ سٹوری ہے جب میں نے یہ اسمان مسجد دونڑا یہ ایک چرچ تھا کو تو میں نے ان سے بعد کی پریش سے کہ ہم نے یہ چرچ خریدنا ہے تو اس نے کہا کہ میں مسلمان کو نہیں میں دینا چاہتا تو ہاں پھر چپ کر گئے دو سال کے بعد پھر میں مجھے ایک ٹرکش برادر ملا تو کہنے لگا میں ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں میں کہا یا ہمارا یہ چھوٹ سا کام کر دو اس نے کہا آپ فکر نہیں کریں مجھے نمبر دیں میں نے نمبر دیا اس نے ایک گھنٹے کے بعد مجھے پھون کر دیا تو میں نے پوچھا کہ کیسے یہ کام ہوا ہے کہے لگا میں نے اسی جنہی نہیں کہہ میں مسلمان اس نے کہا کہ میں جویش ہوں میں اسی نگال میں نہ آگا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں کوئی نہیں ہے کوئی لے لے اس کو تو پھر ہم چلے گئے اور جب ہم نے میں ادھر گیا چرچ دیکھنے کے لیے تو جو پریسٹ سامنے کھڑا تھا وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لے کہا مستر چودی یوں ہی ہے کیونکہ وہ ہم اکٹھے چیمیور کامرس میں اکٹھے بیٹھا کرتے اکٹھے ہم بات چیز کرتے لیکن مجھے نہیں پتا یہ پریسٹ ہے اچھا تو اس نے ہمیں اسی وقت چابیاں دے دی اور اللہ کا شکر ہے اس نے کہا کہ آپ ادھر سے نمازیں شروع کر دو اپنا پریہ شروع کر دو کیا کہنا یہ تو اللہ کیسے کام کراتا ہے کام کیسے لیتا ہے انسان سے اب مسجد کی دیکھ پال آپ کرتے ہیں موسٹلی ہماری کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں اس کا میں اگزیکٹیو میمبر ہوں لیکن میں الحمدللہ میں ٹیسٹی بھی ہوں اور ڈریکٹر بھی ہوں اس مسجد کا اور ہم سب مل جل کے اس کا کام کو کرتے ہیں کمیٹی کے لوگ چندہ بغیرہ دینے میں تعاون کرتے ہیں بہت دیتے ہیں الحمدللہ اتنے چندہ دیتے ہیں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ہم امیجنی کر سکتے ہیں پاکستانی کمیٹی کے لیے پاکستان اسوسییشن کے صدر رہے آپ یہاں کی تو اس اسوسیشن کے حوالے سے ایک دو فنکشن میں نے بھی اٹینڈ کی ہے آپ کے چودہ اگست کے تئیس مارچ کے اس وقت ہی ہم نے الحمدللہ ہم نے اسوسیشن بنائی جب ہم سننی میں گئے تو اپنے خان صاحب ادھر تھے رو ارشاد خان صاحب ان کی وجہ سے ہم نے اپنی اسوسیشن بنائی اللہ ان کو جنرسیب کرے بڑے اچھے انسان تھے تو ہم نے کہا کیوں نہ ہمارا علیہ دا سٹی ہے ہم علیہ دا اپنی اسوسیشن بنائیں آپ نے فنکشن کریں ہم نے اسوسیشن بنائی اس کے تھوڑے عرصے کے بعد الحمدللہ ہم نے کاؤنسل سے ایک ہال بھی لیا اور اس کی مرمد کی ہم نے کوئی ساٹھ ہزار ڈالر اٹھا کر کے اس کی مرمد کی اور اس کو آج تک ہم سوڑی یوز کر رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد ہم نے پی سی ڈیوی بنائی اور اس کا پہلا پریزنٹ میں میں بنا ہوں مجھے بنایا گیا اور اس میں ہم نے لوگوں کی خدمت کیا ہے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تو مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ لوگوں کیسے جو ہماری جنریشن ہیں ان کو کیسے ہم اچھا محول دیں کیسے ہم مل جل کے رہیں کیونکہ یہی ہماری فیملی ہیں یہی ہماری شدارہ ہیں یہی ہماری دوستہ ہیں سب کچھ یہی ہے یہ بتائیے آپ نے ٹی ڈی سی کے لیے اپنی ایک بہت بڑی زمین کا حصہ وقف کیا اتنی زمین دینا بھی دل گردے کا کام ہے آپ نے ایک بہت اچھا ناظرین میں چلو سب آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے ماہ رمضان میں آپ نے یہ ایک بہت بڑا صدقہ کیا اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ نے کیوں یہ زمین دی بھئی راجہ صاحب یہ میں تو سوچ رہا تھا آٹھ دس ساتھ سے آپ یقین کر رہے ہیں روزے سے ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں میں کوئی میڈیکل سینٹر بناو وہاں کچھ اور کروں لیکن مجھے کوئی اچھے لوگ دوسری لوگ کو مل نہیں رہے تھے جو ادھر کام کرنے والے یوں ہی میں نے یہ دیکھا اور میں نے سوچا اور چھوٹے بائی سے بات کی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ انویسٹمنٹ یہ کرنی ہے جو صرف آخرت کے لیے کرنی ہے یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے جاتے جاتے ہم ایک انویسٹمنٹ کر دیں ویسے بھی یہ زمین کوئی لے لے گا کوئی اور لے لے گا کسی نے کوئی پلاگا بنا دینا ہے کچھ بکار دینا ہے وہاں پر کالونی کالونی بنا دینی ہے اور آر ایڈ اس کے پیچھے بن رہی ہیں اور مجھے ابھی بھی جب میں نے یہ اس کا فیصل کیا اپنے بائی سے بات کی تو مجھے کسی نے ادھر سے بتایا کہ بھئی یہ ہم اس زمین کا سات کروڑ پیہ دس کروڑ پیہ کو دے سکتے ہیں ہم نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ہم نے یہ جو انویسمنٹ کی ہے ہم نے یہ اس کی قیمت وہ نہیں ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں آخرت میں ہم انویسمنٹ آخری لیے کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اچھا کام ادھر ہوتا رہے گا لوگوں کی خدمت ہوتی رہے گی غریب لوگ دعائیں دیں گے اور اس سے اللہ تعالی ہمارے درجات کو بند کرتے جائیں گے اور ہمیں بھی کریں گے ہمارے والدین کو اس کا صلاح ملے گا اور جو اسے استفادہ کریں گے ان کو بھی اللہ تعالی ہمارے درجات ان کو تانو سے صحر دیں گے اور ان کو بھی پروسپیریٹی دیں گے پروسپیریٹی دیں گے دکٹر اسرار صاحب ٹی ڈی سی اسٹریلیا کے پریزنٹ ہیں آپ کے دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں دکٹر صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا گوستہ تین چار سالوں سے آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا کوئی بھی کام کرنے کے لیے بندہ آتا ہے آپ اس کا ساتھ دینے کے لیے ہمتنگوش ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آئے بھئی یہ ہم تو جو کام یہ کرتے ہیں یہ نوبل کام کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہم نہیں دیکھتے یہ بندہ کون ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کام کیا کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے ناظرین آپ کو ایک بات یہ کہتا چلو چہدی دولام مصطفیٰ صاحب ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں آج جب بھی گفتگو ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ بیچنا اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے آج مجھے ایک بات سیکھنے کے لیے ملی میں اس بات میں عمل پیرا بھی رہتا ہوں اپنی زندگی میں اور میری یہ بات مستحقم ہوگی کہ جب بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس اچھے کام میں اگر آپ ساتھ شامل ہو جائیں کام تو اس نے آسانی سے یا مشکل سے کر ہی دینا ہے سر انجام دینا ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جو نیکیاں ہیں اگر چوزی غلام مصطفیٰ صاحب کو مل رہی ہیں اگر میں اچھے کام میں شامل ہوتا ہوں تو اتنی ہی نیکی ہیں مجھے بھی ملیں گی صاحب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو کام ہم کرتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں لوگ یہ کہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے یا اللہ استغفار کرتے ہیں یا اللہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں کہیں تکبر نہ ملے غرور نہ آئے پراؤر نہ ہو ہمیں کرنے سے پہلے بھی ہم استغفار کرتے ہیں اور کرنے کے بعد بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم یہ کام کرتے ہیں ہم نے کبھی اس کا ریزلٹ نہیں دیکھا ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے ریزلٹ اللہ نے دینا ہے اس کا ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے محنت کرنا ہاں دی لوگوں کو کٹھا کرنا ان کو ساتھ لے کر چلنا اور انجام ہے اللہ کے پاس اللہ کے پاس جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو ایک ڈالر خرچ کرتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دس بدلے دیتے ہیں ہاں جی ہم تو اسی لئے کرتے ہیں کہ ہم ہمارا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیں دس دے یا ستر دے روزوں میں ستر ہے عام دنوں میں دس ہے تو ہم اسی سے کرتے ہیں سب بڑی مزیدار گفتگو آپ سے کرنے کا بڑا مزا آ رہا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو روکتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم کرے گے آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اور جو لوگ اسٹریلیا میں غیر ہیں جنہوں نے بزنسز بڑے بڑے بنا لیے گھر بڑے بڑے بنا لیے گاڑیاں اچھی لینے پیسے کی فرابانی ہے ان لوگوں کے لیے آپ پیغام کیا دینا چاہے گے میں پیغام تو صرف یہی دینا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ سے تعلق رکھو گے اللہ کی مانکے چلو گے دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری اگر اللہ سے تعلق نہیں ہوگا صرف دنیا کا پیچھے پیچھے چلو گے تو اللہ نے پرامس کہے کہ میں آپ کو صرف دنیا دوں گا اس کا حصہ آخرت میں نہیں ہے جو اللہ کو صرف لے کر چلے گا اللہ میں پرامس کیا ہے کہ میں تجھے دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا تو اسی بلیف پہ آپ یقین کریں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمیں کبھی کوئی سی قسم کی مشکل دنیا میں بھی نہیں آئی دنیا میں چین سکون کی زندگی ہے اور بڑی فری آف پرامس ہیپی لائف ٹرانکویلٹی جو دل کا کہتے ہیں نا جو ہے سکون سکون وہ بھی اللہ نے اسی میں دیا ہے وہ بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی آخرت کے بھی ہماری یہ انویسمنٹ ہے اس کے لئے یہ کام ہو رہا ہے اور اس میں دونوں چیتے ملتی ہیں کیا کہنا کیا کہنا اس لئے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں بچے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں ایچھتا یہ اور اللہ کے راستے میں دیں میں ایک حدیث صنا دیتا ہوں رسول اللہ صلح کے پاس ایک آدمی آیا کہیا یا رسول اللہ مجھے میرے لئے دعا کریں کہ میرے پاس بہت سی دولت آ جائے تو رسول اللہ صلح نے فرمایا کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کیستے تھوڑے سے ہیں تو رسول اللہ صلح نے فرمایا ایسا کرو اس میں سے کچھ خرچ کر دو تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دیتا ہے اس نے خرچ کیے اللہ نے اس کے لئے بے حساب اس کو دیا اللہ تعالیٰ تو اللہ کے لئے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کو دے گا اس لئے ہمیشہ ہاتھ دینے والے رکھو دیتے رو تھوڑا دو زیادہ دو کچھ دو ایمین ایک حجور کا اتیہ کر دو بہت شکریہ آپ کا آپ کی باتیں امید کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی چوئے صاحب کی آواز جا رہی ہے تصویر جا رہی ہے لوگ جن کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ان کی باتیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور ان کی بات اگر دل میں اترے تو ایک خجور کا اگر اتیہ آپ کر سکتے وہ بھی کریں ایک پیسے کا اتیہ کر سکتے ایک روپے کا اتیہ کر سکتے اللہ کی ذات نیت دیکھتی ہے حیثیت نہیں دیکھتی نیک دعاوں نیک تمناوں کے ساتھ جو بری غلام مصطفی صاحب کو راجہ تحصیر کو اجازت دیجئے پھر کسی ویڈیو کے ساتھ پھر کسی پیغام کے ساتھ آپ کی شبن میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمین ناصر ہو اللہ حافظ